اسمڈیگ نون کے رہنما لاہور میں میڈیا سے بات چیت کر رہے ہیں پنجاب میں جو حکومت نہیں ہے اس پہ تین کورٹ کے آرڈرز آ چکے اور کورٹ نے واضح ہدایات جاری کی کہ جس ممبر کو وزیر علیہ منتخب کیا گیا ہے حمدہ شہباز شریف صاحب کو ان کو فیل فور حلف دیا جائے اور حلف پرداری کی تقریب منقض کر کے پنجاب حکومت کی فارمیشن کے معاملے کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے اب ایک شخص جو بدقسمتی سے گورنر ہاؤس میں بیٹھا ہے جس کا نام عمر صرف راز چیما ہے اس کو نہ آئین کی فکر ہے نہ قانون کی فکر ہے نہ اپنی عزت کی فکر ہے چار دن کی گورنری کے لیے اس نے اپنے حلف کو توڑا ہے حلف کیا کہتا ہے حلف کہتا ہے میں پاکستان کے آئین کا دفاع کروں گا میں پاکستان کے آئین کا تحفظ کروں گا میں پاکستان کے آئین کی پاسداری کروں گا اب یہ حلف سے روگردانی ہے اور ابھی تک عدالت نے اٹھائیس تاریخ یعنی آج کے دن رات بارہ بجے تک کی محلت دی تھی کہ تقریب حلف پرداری منقض کروائی جائے مگر کوئی آثار نظر نہیں آتے آپ جب تیک کر لیں کہ ہم نے آئین کو پامال کرنا ہے آئین شک نہیں کرنی ہے تو پھر وہ آئین کی شک ہو وہ قوائد و ضوابط ہو وہ عدالتِ آلیہ کا آرڈر ہو آپ کے لئے کوئی چیز مانی نہیں رکھتی کیونکہ آپ نے ایک شخص کی اطاعت کی قسم کھائی ہے جس کا نام عمران نیازی ہے وہ آپ کو سیاہ کرنے کا کہے سفید کرنے کا کہے آئین توڑنے کا کہے ہائی کورٹ کی کنٹمٹ کرنے کا کہے آپ اس کا حکم بجا لائیں گے کیونکہ اس نے چار دن آپ کو گورنر ہاؤس میں رہنے کا موقع دیا ہے آپ ایسے آدمی ہیں اور آج لا قانونیت کی جو یہ پچھلے ستائیس دن سے ایک رویش چل پڑی ہے اس کی ایک کڑی آج ہم نے پھر دیکھی ہم نے اپنے ایک ستانوے ممبر اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک اٹھے کیے ادھر موڈل ٹاؤن میں جہاں آپ تشریف فرما ہیں اور ہم نے تیاری کی کہ ہم پنجاب اسیمبلی جائیں گے اور تحریکی عدم اعتماد جس سپیکر کی ہے اس پر دیکھیں گے کہ کیا کاروائی ہوتی ہے ہمیں یہ غرض نہیں ہے کہ ڈیپٹی سپیکر کون ہے وہ دوست مزاری ہے وہ کوئی اور آدمی ہے ہمیں یہ پتا ہے کہ ڈیپٹی سپیکر کی چیئر نے آئین شکنی کرنے سے انکار کیا ڈیپٹی سپیکر کی چیئر نے قوائد و ذوابت کی مطابق الیکشن کروائے اور جو حملہ ان پر کیا گیا پرویز علی صاحب کی ایمہ پر اور ان کے اشاروں پر انہوں نے ان سے گھبرا کے تو اجلاس ملت بھی نہیں کیا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ آئین یہ کہتا ہے کہ وزیراللہ کے الیکشن فیل فور ہونا ہے اٹھائیس آج ایک مہینہ ہو گیا اٹھائیس مارچ کو وہ وزدار صاحب نے استیفہ دیا تھا یکم اپریل کو منظور ہوا تھا الیکشن فیل فور ہونا چاہیے تھا نہیں ہو سکا اب آج جو اجلاس بلایا گیا تو میری اطلاع یہ ہے کہ پرویز علی صاحب نے دھونگ رچایا اور انہوں نے اجلاس سے بھاگنے کے لیے بہانے بازی کی ابھی تک جو ان کی میڈیا پہ ٹاک آئی ہے جو ان کے ٹکر آئے ہیں جو انہوں نے عوام میں بات کی ہے کوئی ایک وجہ نہیں بتا سکے کہ اجلاس ملتوی کرنے کی قانونی وجہ کیا ہے اجلاس بلاتے ہیں پورا سسٹم موو کرتا ہے یہ ٹیکس پیرز کا پیسہ ہے یہ کسی کی ذاتی جاگیر نہیں ہے پنجاب اسیمبلی اور افسوس کی بات یہ ہے کہ کل یہ حکم نامہ جاری کیا گیا کہ میڈیا کے نمائندوں کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہوگی بھئی کیوں یہ آپ کا ذاتی گھر ہے یہ پنجاب کی مکننہ ہے لاکھوں ووٹ لے کر عوامی نمائندے یہاں پہ آئے ہیں عوام کا یہ حق ہے کہ وہ پنجاب اسیمبلی کی پروسیڈنگز لائف دیکھیں یا آپ کے کیمرو کی آنکھ سے ان کو پتہ لگے کہ کیا کاروائی ہو رہی ہے اب ان کے عراقین کی تعداد آج ایک سو چالیس تھی پندرہ لوگ عمرے پہ ہیں شہر سے باہر ہیں جب انہیں اطلاع ملی کہ ادھر موڈل ٹاؤن میں ایک سو ستانوے لوگ ہیں اپنی گنتی کی تو گنتی پوری نہیں تھی اب نقل کے لیے بھی اکل کی ضرورت ہوتی ان کو پتہ تھا کہ جب میں ہاؤس میں دیکھوں گا کہ ایک سو ستانوے ٹریجری بیچز پہ بیٹھیں اور ایک سو تیس چالیس ادھر بیٹھیں تو پہلے قرارداد منظور ہونی ہے طریقہ دم اعتماد کی آئیز اور نوز کی آواز لگنی ہے تو اس کاؤنٹ پہ میں ہار جاؤں گا اور ووٹنگ کی طرف معاملہ نہیں جائے گا پڑھنے یہی قانون ہے اور اگر چلے کوئی دھاندلی دھانس کر کے ووٹنگ تک معاملہ جاتا بھی ہے تو میں ریزلٹ ٹیمپر نہیں کر سکوں گا اگر ان کا یہ خیال تھا کہ میں کرسی پہ بیٹھ کے کہوں گا کہ نہیں میرے ایک سو ستانوے ہیں آپ کے ایک سو تیس ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے ہم نے یہ تیہ کیا تھا کہ آج میڈیا کے بغیر ہم اندر نہیں جائیں گے یہ بدترین سینسرشپ ہے جس کی مضمت کرتے ہیں اب اجلاس بھی خود بلایا اپنے دستخطوں سے بلایا اس کا ایجنڈا بھی خود جاری کیا اور اجلاس کے این وقت پر اجلاس سونا تاریخ تک منتبی کر دیا یہ قانون ہے یہ آپ کے گھر کی باندی ہے آپ کا جب دل کرتا ہے آپ منمانی کرتے ہیں ہم آج یہ مطالبہ رکھنے آئے ہیں کہ ایک سپیکر جو وزیراللہ کا الیکشن ہار چکا جس پہ ہائی کورٹ کے آرڈر نے کہا کہ چیف پنسٹر الیکٹ حمدہ شہباز شریف صاحب کو اوٹس دیا جائے وہ ہارا ہوا شخص اب سپیکر کے تحریک عدم اعتماد سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے اس کو پتا ہے کہ اس کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے لئے نمبرز پورے ہیں ہمارے ہمارے پاس عرقین کی جو تعداد چاہیے وہ پوری ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارا مطالبہ بھی یہ ہے کہ فل فور پنجاب اسیملی کا اجلاس آج ہی بلایا جائے اور آپ نے ڈیپٹی سپیکر کے تحریک عدم اعتماد کر رہے ہیں یہاں پر وقت ہوا ہے